اور اس کو اس طرح سے چیک کیا جاتا ہے کہ A اور B کے درمیان جو ایمپرفیکشن ہے اس کو چیک کریں گے لیکم سائیڈ وال فیوجن اینکمپلیٹ فیرڈ گروب ہے اس کو 87 کے ڈسٹنس سے اس کو جوہاں مجھر کیا جائے گا اور 22 میلی میٹر اس کی جوہاں لیندھ ہے اور B اور C کے درمیان 1.5 ڈائی میٹر ہے اس کے گیس پور کا اور یہ B سے 69 کے ڈسٹنس پہ ہے اور اسی طریقے سے A کے ڈسٹنس سے 100 میلی میٹر کے ڈسٹنس پہ A سے 40 میلی میٹر اس کا سنٹر لائن کریک ہے اور یہ B سے 75 میلی میٹر کے ڈسٹنس پہ گرینڈنگ مارک ہے یہاں پہ اور اسی طریقے سے D سے A کی طرف جوہاں وہ اس کا جو 110 اس میں آرک سٹائک ہے اور وہ کتنے ایریے میں وہ 30 بائی 35 کے ایریے میں جو ہے وہ آرک سٹائک ہے اور انکمپلیٹ روٹ پینٹیشن ہے اور انکمپلیٹ روٹ پینٹیشن بھی ہے اور اس کے ساتھ لیک اف روٹ فینٹیشن بھی تو اس طرح سے جو ویلڈ روٹ کی طرف جو ہے وہ اس طرح کی جو ایمپلیٹیشن ہے اس کو سب کو ہم کرائیٹیریا ایکسیپٹس کرائیٹیری کے ساتھ کمپیر کرے گے کہ کتنا ہے یہ ایکسیپٹ اور کتنا ہے ریجیکٹ ہے اور اس کے بعد C اور D کے درمیان جو نیچے والی سیڈ پہ اگر روٹ کی نیچے والی سیڈ پہ بات کریں تو 35 کے ڈسٹنس سے C سے 35 کے ڈسٹنس پہ لیک اف روٹ فیوجن ہے اس کا جو ڈیامیٹر اس کی لیند 20 میلی میٹر ہے اور اس کے بعد D سے A کی طرف پٹنگ کروژن ہے یہ پلیٹ میں جو 50 اور 150 کے راؤنڈ ایریے میں یہاں پہ روٹ سے اگر دیکھیں تو 25 میلی میٹر کے ڈسٹنس پہ اور D کی طرف سے 30 میلی میٹر کے ڈسٹنس پہ اس کے بعد لیک اف روٹ فیوجن یہاں پہ اور برن تھروہ یہاں پہ 40 میلی میٹر کے ڈسٹنس سے D سے جو ہم اس کو مجر کریں گے اور یہ بالکل جو ہے تقریباً D اور A کے میڈوے میں ہے اور اس کی جو پینٹیشن ہائٹ ہے 2 mm ہے اور پینٹیشن ویڈ 3 to 4 ہے اور روٹ و بلینڈ سمووث ہے اور لینین میسلین میں نہیں ہے پینٹیشن ہائٹ 4 mm اور پینٹیشن ویڈ 3 to 6 mm اور روٹ و بلینڈ سمووث اور لینین میسلین میں 2 mm ہیوی پیٹنگ سکروژن اس میں ہے پلیٹ میں جو ایمپرفیکشن جو دیکھے تھے پھر اس کو ہم نے وہاں پہ اس کو ڈرا کیا جیسے ابھی ہم اس کو پڑھتے آ رہے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ ایکسپٹنس کرائیٹیریا کوڈ سپیسکیشن ریفرنس کے حوالے سے جو ایکسپٹنس کرائیٹیریا ہے اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو رینفورسمنٹ ہائٹ اس کی 4 mm ہے 3 mm لانس ہے اور یہ ریجیکٹ ہے اپیرینس اور انفورسمنٹ یہ سموتھ ہے اور یہ ریجیکٹ ہے انکمپلیٹ فیلنگ یہ بھی بلکل ریجیکٹ ہے اور سلیگ انکلوجن سے یہ 1 mm اللانس ہے تو یہاں پہ 8 mm اس کی لیندھ ہے تو یہ بلکل ریجیکٹ ہے انڈرکارٹ ہے اس طرح سے یہ بھی ریجیکٹ ہے سرفر پراستی ہے وہ بھی اس کے ڈائی میٹر کے مطابق سوٹ نہیں کرتی تو یہ بھی ریجیکٹ ہے کریک ہے یہ تو بلکل کسی بھی پوزیشن میں اور کنڈیشن میں یہ اکسیپٹ نہیں ہے لیک افیوزن ہے یہاں پہ وہ ریجیکٹ ہے آرکسٹرائک ہے وہ بھی ریجیکٹ ہے لیکن اس کے لیے ایم پی آئی کی ریکوئرمنٹ ہوگی تاکہ اس کو پراپر طریقے سے موو کیا جا سکے میکینیکل ڈیمج ہے اور یہ بھی ریجیکٹ ہے اور مسلائنمنٹ یہاں پہ یہ بھی ریجیکٹ ہے اور اگر ہم روٹ کی طرح بات کریں تو پائپ روٹ میں جو ڈیفیکٹ ہے مسلائنمنٹ لینئر مسلائنمنٹ ٹو ایم ایم ہے اور یہ بلکل مطلب اس کی تھیقنس کے مطابق یہ جو ہے اکسیپٹ ہے اور پینٹیشن ہائٹ اس کی یہ بھی ریجیکٹ ہے کیونکہ فور میلی میٹر بلکل جو وہ پرمیسیبل نہیں ہے انکمپلیٹ روٹ پینٹیشن سیونٹی میلی میٹر اور یہ بلکل ریجیکٹ ہے لیک اف روٹ فیوجن ہے یہ ٹونٹی میلی میٹر ہے یہ ریجیکٹ ہے روٹ کنکیفٹی جو ہے وہ یہ بھی ریجیکٹ ہے کیونکہ ٹو ایم ایم اس کی جو ڈیپت ہے لیکن جو میکسیمم جو علاوہ ون میلی میٹر ہیں انڈرکٹ یہاں پہ اکسیپٹ ہے اور اس کے علاوہ کریک ہے یہاں پہ اور میکینیکل ڈیمج ہے یہاں پہ اور پٹین کروزن جو ہے وہ اس طریقے سے وہ ریجیکٹ ہے اگر وہ اتنے ایریے میں پائی جاتی ہیں برد روح یہاں پہ بلکل اس کو یہاں پہ دیکھا ہوا ہے